اے آئی او یو آپڈیٹس کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے سٹیوڈنٹس کے لیے تین بڑی آفرز کا اعلان کیا ہے پہلی آفر ہے یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جاری داخلوں میں توسیع کا اعلان کیا ہے اب داخلوں کی تاریخ کو بڑھایا گیا ہے دوسری بہت بڑی خبر ہے کہ ملک میں سلاو کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے جاری سٹیوڈنٹس جو پہلے سے ایڈمیٹڈ ہیں ان کے لیے فیس معافی کا اعلان کیا ہے فیس معافی کی شرح کیا ہوگی کین کین علاقوں کے لوگوں کو یہ فیس معافی کی جو ریایت ہے وہ ملے گی یہ سب جانئے گا آج کی اس ویڈیو میں اور تیسری اہم خبر کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے یکم ستمبر سے شروع ہونے والے امتحان کی تاریخوں کو بھی تبدیل کیا ہے اب یہ اکتوبر میں شروع ہونے کا اعلان کیا گیا ہے پوری خبر کی ڈیٹیل جاننے کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل انگلیش وید مصطفیٰ بلوچ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول اہل کریم میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انگلیش وید مصطفیٰ بلوچ جی ہاں علامہ اقوال اپن یونیورسٹی نے سمسٹر خزان دوہزار بائیس کے پہلے مرحلے میں پیش کیے گئے میٹرک ایف اے اور آئی کام کے داخلوں کی تاریخ میں توسیح کر دی ہے نئے طلبہ بیس ستمبر جبکہ جاری طلبہ چھے اکتوبر تک لیٹ فیس چارجز کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں میٹرک کے لیے لیٹ فیس چارجز تین سو روپے جبکہ ایف اے اور آئی کام کے لیے لیٹ فیس چارجز پانچ سو روپے مقرر کیے گئے ہیں ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ نئے طلبہ بیس ستمبر تک جبکہ جاری طلبہ چھے اکتوبر تک لیٹ فیس چارجز کے ساتھ داخلہ لے سکتے ہیں اس سے پہلے داخلوں کی تاریخ غالباً چھے ستمبر مقرر کی گئی تھی جس میں اب توسیح کی گئی ہے دوسری خبر اہم ترین خبر ہے کہ علامہ اقبال اپن یونیورسٹی نے سیلاب زدہ علاقوں کے طلبہ کے لیے فیس معافی کا اعلان کیا ہے پہلے نمبر پر صوبہ سندھ میں سوائے کراچی کے صوبہ بلوچستان ڈی آئی خان ڈی جی خان ریجن میں یونیورسٹی کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پروگراموں میں پہلے سے داخل طلبہ کو سمیسٹر خزان دو ہزار بائیس کے جاری داخلوں میں مکمل طور پر فیس کی چھوٹ دی گئی ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے لیے جاری طلبہ کو فیس میں پچاس فیصد ریایت فرام کی جائے گی یاد رہے کہ ان علاقوں میں رہیش پذیر میٹرک اور ایف اے پروگراموں کے جو طلبہ اپنی فیس پہلے ادا کر چکے ہیں ان کی ادا شدہ فیس ایندہ سمیسٹر میں اڈجسٹ کر دی جائے گی مزید آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس سے پہلے اپنے امتحانات کو بھی ملتوی کیا ہے یک ستمبر سے شروع ہونے والے امتحانات کو اب چار اکتوبر سے لیا جائے گا تاریخوں کی ترتیب وہی ہوگی جو پہلے تھی کہ ایک ستمبر دو ستمبر تین اسی طرح چار پانچ ستمبر چھے اکتوبر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے اب نئے امتحانات چار اکتوبر سے شروع ہوں گے جی ہاں آپ کے سامنے اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سات ستمبر کو جو لیٹر جاری کیا نوٹیفکیشن جاری کیا جس کے مطابق مختلف کٹیگریز کے سٹیوڈنٹس کو فیس میں ریعت دینے کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ اس وقت پانچ کٹیگریز پر مجتمع ہیں پہلے کٹیگری ہے کہ فول فی ویور آف ایس ایس سی اینڈ ہی ایچ ایس ایس سی یعنی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے تمام طار طالب علم جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں سندھ پورا سوائے کراچی کے پورا بلوچستان ڈیر ایس مل خان ڈی جی خان ریجنز کے یہ ریایت جاری طلبہ کے لیے ہے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے لیے اس میں کسی قسم کی ریایت نہیں ہے پچاس ویصد طالب علم پچاس ویصد ریایت ان طالب علموں کے لیے ہیں جو گریجویشن سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طرح فیس کنسیشن جو ہے میں بھی ڈیلٹ ویڈ کسی سٹوڈنٹ نے اگر پہلے سے فیس جمع کروا دیا ہے تو ان کی اگلے سمیسٹر میں فیس اڈجسٹ کر دی جائے گی یہ تھی وہ اہم ترین جو پوائنٹس تھے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے امید ہے کہ آپ اس سے فیدہ اٹھا سکیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل انگلیش وید مصطفیٰ بلوج کے ساتھ جی ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی دعاوں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفیٰ بلوج اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فر واشنگاس ویڈیوز اللہ نی کے بان